اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن لنکوین گورج لنکوین کی گھاٹی اور ایک اور نام بھی جو ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس ویڈیو میں آپ لگ پڑھیں گے اس لیسن کے کچھ امپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس نیریٹر ہے کس قسم کی تھی اور ان کا یہ جرنی یہ سفر کرنے کا کیا مقصد تھا اور دوسرا سوال ہم سے کر رہے ہیں وہ اسی پہلے سوال میں دوسرا حصہ جو ہے کہ نیریٹر کی جو فیزیکل کنڈیشن کیا تھی جو انہیں اس بات پر کائل کر رہی تھی کہ وہ چند گھنٹے آرام کریں تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے نیریٹر جو ہیں وہ ریلوے کے میٹیریل ڈپارٹمنٹ کے چیف تھے اور پرپس کیا تھا جرنی کا کیونکہ ان کا تھا کہ جتنا بھی اونگوئنگ کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا اس سب کو لک آفٹر کرنا تھا اس لیے وہ یہاں پر مطلب سفر کر رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ سب کام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں تو اب فیزیکل کنڈیشن کیا ہو رہی تھی فیزیکل کنڈیشن ان کی یہ ہو رہی تھی کہ موسم بہت خراب تھا بہت زیادہ برفباری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نیریٹر جو ہیں وہ بھوکے بھی تھے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں کسی چٹان میں کسی جگہ کلیف میں آرام کر لوں اور صبح دس بجے اپنی ڈیوٹی پر پہن جاؤں یہ وجہ تھی کہ وہ انہوں نے سوچا میں کچھ گھنٹے آرام کر لوں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ نیریٹر جو ہیں وہ میٹیریل ڈیپارٹمنٹ کے چیف تھے اب یہ کیا ہے ان کا کام یہ تھا کہ وہاں پر بند کیا رہا تھا جہاں پر یہ لنکوین گارج ہے وہاں پر فیوچر کی نا ریلوے کی پٹڑی ڈل رہی تھی پوکاؤ چینگٹو جس پٹڑی کا نام تھا تو وہ ڈل رہا تھا آتھر کی جوب یہ تھی کہ وہ سپروائز کریں سب کو دیکھیں آنگوین کسٹرکشن کے جتنا کام جو تعمیراتی کام چل رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں انہوں نے صبح کے دس بجے جو ہے نا اپنے میٹریل ڈپارٹمنٹ پہنچنا تھا طلب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں دس بجے تک بھی پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے اور وہاں جا کر اپنی جو کام ہیں وہ انجام دینے تھے جو موسم ہے وہ بہت ہی شدت کا مطلب تھندک تھی اس میں کس وجہ سے مسلسل برفباری ہونے کی وجہ سے اب قصہ جو ہے وہ یہاں پر بھوکا بھی ہے اور اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ شام کا اندھیرہ ہو گیا ہے ادھر ادھر اٹھتے جو برف کے گولیں ہیں وہ گر رہے ہیں گیل کہتے ہیں توفان کو یا آندھی کو آندھی یا توفان ہے اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ لڑکھڑاتے ہیں اور برے طریقے سے نیچے گر جاتے ہیں اب ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا یہ وہ حالت تھی جس کی وجہ سے آتھر کو بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ چڑھ بھی رہا تھا اور وہ بچین ہو رہے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ گھنٹے جو ہیں آرام کر لیں کسی سایہ دار جگہ پر کسی چٹان کے نیچے اس موسم سے بچنے کے لیے چینگیو کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں وہ کتنے سال کا ہے اور آخر اس نے کیسا رسپونڈ اس نے آگے سے کیا جب نیریٹر نے اسے کہا کہ کیا گھر پر کوئی نہیں ہے تو فرنس چینگیو جو ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ سال کا بچہ ہے اور جب نیریٹر وہاں گیا اور بتایا اسے یہ سوال کیا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو اس نے ناراض ہوا آگے سے اور کہا کہ کیا آپ کو میں نظر نہیں آرہا کیا میں کوئی نہیں ہوں انکل اس طرح سے اس نے غصہ کر کے جواب دیا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو بچہ جس کا نام چینگیو ہے جس کو نیریٹر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے سیٹنگ اون دی سمال سٹول وہ ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹھا ہوتا ہے ان دی دور وے دروازے میں ہی رہ کر اوفا کیف اس غار کی اس آلموسٹ سیون اور ایٹ ایٹ یرز وہ تقریباً سات یا آٹھ سال کا بچہ ہے اس کی عمر جب قصہ کو اس سے پوچھتا ہے کیا گھر پر کوئی اور نہیں ہے تو بچہ جواب دینے کی بجائے جواب میں ایک اور سوال ان سے کر دیتا ہے انکل کیا میں کوئی نہیں ہوں یا آپ کو میں نظر نہیں آ رہا وہ دراصل قصہ گو کا جو یہ سوال ہے وہ اسے مائنٹ کر لیتا ہے یعنی کہ فیل کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے کہ دیکھو یہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں رہا یا میں اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہوں نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر تھری وٹ ورک دو چینگیو پیرنٹس دو کہ چینگیو کی جو پیرنٹس ہیں وہ کون کیا کام کرتے ہیں وٹ جوب ہے اس چینگیو بین اسائنڈ اور چینگیو کو کون سی جوب جو ہے وہ دی گئی ہے اور آخر وہ ایسی کون سی وضاحت دیتا ہے جب نیریٹر یعنی کہ قصہ گو اسے یہ نصیحت کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم اپنی بستر پر جا کر سو جاؤ تو فرینز جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ چینگیو کے پیرنٹس جو ہے نا اس کے فادر کیا کرتے ہیں وہ پہاڑوں کو توڑتے ہیں اور اس کی مدر جو ہے وہ نیچے ٹرافک کنٹرول کرتی ہیں اور چینگیو کو کیا کام دے کر گئے ہیں چینگیو کے پاس یہ کام ہے کہ اس کی چھوٹی سی سسٹر ہے جو چند مہینوں کی ہے اور یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی سسٹر کو لک آفٹر کرے جب تک اس کے پیرنٹس گھر پر واپس نہیں آ جاتے اور جب نیریٹر اسے کہتا ہے کہ وہ سوجے جا کر تو وہ انہیں یہ جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے یہ اس کا فرض ہے جب تک اس کے پیرنٹس واپس نہیں آئیں گے وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا تو فرنڈس اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ چینگیو کے جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ مہنتی ہیں اور اپنے پیشے کے ساتھ بلکل مخلص ہیں اس کے والد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک مزدور ہیں جو کہ پہاڑ کھوتے ہیں پہاڑ توڑتے ہیں اس میں سوراخ بناتے ہیں ایک بڑی جو پہاڑ توڑنے والی مشینیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے چینگیو کی ماں والدہ وہ ٹریفک کنٹرول کرتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی تنگ اور خطرناک روٹ پر کھڑی ہوتی ہیں اور جس روٹ کو تباہ کر دیا ہے اوپر سے روکس یعنی کہ چٹانے گر گر کے وہ روڈ تقریباً تباہ ہو چکا ہے تو اس لئے وہاں کسی نہ کسی کو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لئے موجود ہونا پڑتا ہے وہاں وہ یہ کام کرتی ہیں چینگیو ہیز بین گیون دی رسپونسیبیلٹی اب یہ ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں کہ ورڈ جوب چینگیو ہیز بین سائنٹ کہ چینگیو کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھے جب یہ نیریٹر قصہ کو دیکھتا ہے کہ چھوٹا چینگیو جو لڑکا ہے وہ دوزنگ ہوتا ہے انگنا کہ نیند میں جا رہا ہے انگ رہا ہے ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹھے ہوئے تو وہ اسے نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے بسترے پر جا کر اپنی جگہ پر جا کر سو جائیں تاکہ اسے ٹھڑنا لگ جائے تو وہ اپنا سر بچہ شدت سے زور زور سے نفی میں ہیلانا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ منع کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ماما اور پاپا یہ کہتے ہیں ایک آدمی کو اپنی کام والی جگہ یا اپنی دیوٹی کی جگہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے نیکسٹ کوسٹین ہے اب ہمارے پاس کوسٹین نمبر فور what does the narrator do in the final paragraph آخری جو اس کا last paragraph ہے لیسن کا اس میں آخر قصہ گو کیا کرتا ہے what does he realize is waiting for him اسے کس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کا انتظار کر رہی تو فرینز یہ چھوٹا بچہ جو یہ بات کہتا ہے نا کہ a man should never leave his post تو اس بات کا آخر کو یہ narrator کو اتنا حساس ہوتا ہے کہ بچہ کا وہ دیکھ کے نا اس کی determining کے اتنا پورظم ہے تو اسے بھی حساس ہوتا ہے کہ میری جو جوب ہے وہ میرا کام کر رہی ہے تو میں اپنا کام چھوڑ کر یہاں کیوں آرام کرنے بیٹھ کے ہوں مجھے بھی جانا چاہیے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہتا ہے کہ آخری پیراگراف میں جو قصہ گو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوتا ہے کہ اس چیز سے کہ چھوٹا بچے کے عظم سے ارادوں سے جو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی والی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے یہ بات سنتے ہی اس کا جو کھویا ہوا جذبہ ہوتا ہے نیریٹر کا وہ دوبارہ سے جاگ جاتا ہے اس کوٹ دوبارہ سے اپنے کوٹ کے جو بٹن ہے وہ بند کرتا ہے اپنا جو ہیٹ ہے اس کو کس کر زور سے اپنے سر پر پہن لیتا ہے اور وہ ہار چھوڑ دیتا ہے اس سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی جو جوب ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے اس لئے وہ چل پڑتا ہے نیکسٹ کویسٹین ہے ہمارے پاس کویسٹین نمبر فار چینگیو جو ہے وہ کس قسم کا بچہ ہے وہ اپنے والدین کی طرف اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف کس طرح کا اپنا ایٹیٹیوٹ شو کرتا ہے اپنا رویہ دکھاتا ہے تو فرینڈز یہ جو پوری سٹوری ہے اس لیسن کی یہ ایک چھوٹے بچے کے گرد گھومتی ہے جو تقریباً سات سے آٹھ سال کا ہے اور وہ بچہ بہت زیادہ جو ہے بولڈ ہے ڈیٹرمائنڈ ہے اس کے علاوہ وہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے ملی ہوئی رسپونسیبیلیٹی اس کو پورا کر رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنی نیند بھی اس پر قربان کر رہا ہے تو آپ نے اس بچے کے بارے میں کیسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہے کہ چینگیو جو ہے وہ اس کہانی کا مرکز کردار ہے پوری کہانی جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے چینگیو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنسیبل ہے احساس والا بچہ ہے احساس کرتا ہے دوسروں کا سٹرونگ ہے بہت مضبوط ہے بولڈ ہے بہادر ہے اور پرعظم بچہ ہے وہ صرف سات یا آٹھ سال اس کی عمر ہے لیکن اس کے جو جذبے ہیں وہ اس کی عمر سے کہیں بلند کہیں زیادہ بلند ہیں اور اس کے اندر جو یہ احساس ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس وہ بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس ایٹیٹیوڈ ٹوارڈ ہیس پیرنٹس اس لائک دیٹ اف ریمارکیبل اوبیڈینٹ سن اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا اپنے پیرنٹس کی طرف وہ بلکل اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح ایک فرما بردار لڑکا ہوتا ہے نا فرما بردار بیٹے والا جو کہ اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے اور اپنا یہ جو ڈیوٹی ہے وہ ادا کرتا ہے جو کہ اسے ملی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے ان کی طرف سے وہ اپنی جو چھوٹی بہن ہے اس کا خیال رکھتا ہے till the arrival of his mother اپنی ماں کے پہنچنے تک واپس کام سے گھر آنے تک he complies with the advice of his parents that وہ اپنے پیرنٹس کی یہ نصیحت پوری کرتا ہے کون سی نصیحت a man should never leave his post کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے نیکسٹ کوسچن ہے اب ہمارے پاس کوسچنے نمبر سکس what ideas about work does the story convey کہ کام کے بارے میں یہ جو کہانی ہے ہمیں کس طرح کا آئیڈیا یا تصور دیتی ہے what else does the story suggest invaluable اور کس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ واقعی ہے ہمارے لئے valuable ہے تو فرینڈس سب سے پہلے تو یہ کہ کام کے بارے میں یہ کیا ہمیں convey کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا کام کسی بھی صورت نہیں روکنا چاہیے اور کون سے آپ کو یہ valuable lesson دے رہی ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں اگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پرفارم کرے گا تو ہی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا اب اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ story جو ہے ہمیں یہ آئیڈیا دیتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی جو ڈیوٹی یا کام والی جگہ ہے وہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے and be sincere and patriotic اور ہمیں یہ story یہ بھی convey کرتی ہے آئیڈیا کہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے one should perform one's duty even if the circumstances is not favorable انسان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اگرچہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں تب بھی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تمام آدمی عورتیں اور بچے مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں only then our country can make rapid progress صرف تب ہی ہمارا ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرے گا as China has done جس طرح سے چائنہ نے کی ہے تو فرنز اس سوال میں چائنہ کا نام کیوں آیا ہے کیونکہ یہ جو لیسن ہے جو آپ یہ پڑھ رہی ہیں یہ چائنیز لیسن ہی ہے اور چائنہ سے یہ اسے انگلیش لینگویج میں کنورٹ کیا گیا ہے اس لیے یہاں پر انہوں نے اس لیسن کا اس country کا ذکر کیا ہے next question ہے ہمارے پاس question number 7 do you think the motto a man should never leave his post has any significance in different spheres of life discuss کیا آپ اس کول کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی جگہ duty والی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کیا یہ کول زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو اس کی اہمیت نظر آتی ہے اس بارے میں discuss کریں تو فرنز یہ کول واقعی ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اس کی example میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں جیسے ہم نے لیسن پڑھا ہے لیسن فروم ڈی بیٹل آف اہد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز کو کہا تھا کہ کسی بھی صورت آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی لیکن انہوں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسو بئی کیا اور جگہ چھوڑ دی جس سے کیا ہوا کہ پوری میدان جنگ کی حالت بدل گئی جہاں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی تو کافر ایک دم سے غالب آگئے تو اس لیے یہ جو کول ہے یہ ہر جگہ کام آ سکتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہو کر چلتا ہے چاہے اس کا کام اس کی ڈیوٹی جو بھی ہے تو وہ ضرور اس کا ملک کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کو انسان کو خود بھی اس کا فائدہ ہوگا تو اس کا انسر اب آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ بات سچ ہے کہ ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی کام کی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ کسی بھی قیمت پر فور اگزیمپل مثال کے طور پر ان دی بیٹل آف اہد اہد کی جنگ کے دوران دی بینڈ آف آرچیرز آن دی ماؤنٹ لیفٹ دی پوسٹ کنٹریری تو دی آرڈرز آف دی ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بینڈ آف آرچیرز جو تیر اندازوں کا جو دستہ تھا آن دی ماؤنٹ ٹیلے پر لیفٹ دی پوسٹ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کنٹریری اس بات کے برعکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا اور کیا ہوا کہ وہ مال غنیمت جو ہیں وہ جمع کرنے میں لگ گئے اب ہوا کیا اس کے نتیجے میں اب جو کفار جو کمانڈر تھے لشکر کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور دس مسلمان تیر اندازوں کو شہید کر دیا اب اس وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان ہر طرف سے گھر گئے کفار کے گھراوں میں آ گئے حالانکہ پہلے وہ فتح انہیں مل رہی تھی اور اس بات نے اس بیٹل کی جنگ کی پوری نویت ہی بدل کے رکھ دی یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی صورت ہمیں ہماری ڈیوٹی کی ہماری کام والی جگہ کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے یعنی کہ جب تک ہماری ڈیوٹیز کا ہمارے کام کا اختتام نہیں ہو جاتا ہمیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہی رہنا چاہیے تو فرینز یہ تھے ہمارا لیسن لنکن گورج کے کچھ امپورٹنٹ کوسچنز اور انڈانسلز یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے